عشق تماشا تماشا عشق تماشا عمار جی صاحب آج کے بعد ابائک مجھے اس کھر میں نظر نہ جی صاحب لیکن میں اسے کان لے کے دہوں گا اس کے ساتھ جو مرضی کرو اسے کباریا کو دو یا کولا پھینگ دو لیکن مجھے آج کے بعد یہ اس کھر میں نظر نہیں آنی چاہیے سمجھے تو جی صاحب رہا بھی اس کھر میں نظر کرتا ہے اتھیلا تمہیں یہ شب کچھ بتانے کی ضرورت کیا تھی ضرورت تھی خالا اما میں اپنے اکل ہوتے بیٹے کو خود سے بدگمان نہیں کر سکتی تھی سچائی بتا کرنا تم نے اسے بہت دکھی کر دیا اب وہاں اکیلا پریشان ہو رہا ہوگا ارے خالا اما روز روز کے رونے سے تو ایک بار کا رونا اچھا اور روشنا پر تو مجھے ذرا بھی بھروسہ نہیں تم تو ہر وقت روشنا کے پیچھے ہی پڑی رہتی ہے مجھے تو لگتا ہے خالا اما آپ کو گھر کا سکون اچھا ہی نہیں لگتا ارے تھوڑے دنوں کا سکون ہے وہاں کے آنے تک ہی آفیت ہے ہاں وہاں میرا بیٹا ہے بہت سمجھدار ہے روشنا کی طرح بیوکوف نہیں ہے ساون کے اندھے کو ہرا ہی ہرا سوچتا ہے تم نے اس بات پر بہت کیا کہ وہاں تمہارا بیٹا ہے بار میں سے خال اتارے گا اللہ خالا ماں آپ تو ایسے کہہ رہی ہو جیسے سارا کیا دھرا میرا ہی ہے آپ دیکھئے گا کیسی چاند سی بہو لے کر راؤں گی میں اپنے بہاج کے لیے ہاں 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 گنگو آرشی کیا پڑھیں لپکے کمفات چیتے چلے کھانا کھائیں ڈھنڑا ہو رہا ہے جب سے تم اس گھر میں آئی ہو تو اس گھر کا سکون قتم ہو گیا ہے تم ان باتوں کو نہیں سمجھو گے ایسے لوگوں کی فطرت سے تو میں اچھی طرح سے واقف ہوں ایک بہنیں کسر نہیں چھوڑی اب دوسری بہن بھی سمجھانا تو خوب آتا ہے ہمیں لیکن محراب کی وجہ سے مجبور ہو جاتی ہوں میں آپ تو مجھے یہاں بہت دعوے سے لے کر آئے تھے محراب کیا چاہتے ہیں آپ لوگ مینہ کے ساتھ ساتھ اور کیا چھیننا چاہتے ہیں میری زندگی سے عرم بیٹا کیا ہوا صرف سانس لیتا ہوں اپنی مرضی سے کہیں تو وہ بھی گروی رکھتوں اللہ رحم کرے تم کیسی باتیں کر رہے ہو آخر چاہتے کیا ہیں آپ لوگ اس گھر میں قید ہو کر بیٹھ جاؤں میری زندگی پہ کوئی اختیار نہیں ہے آرام سے آرام سے بتاؤ کیا ہوا ہے ادھر آؤ آرام سے بتاؤ مجھے ہوا کیا ہے پوچھیں اپنے لادلے سے ان کو کس نے اجازت دیا مجھ پر اتنی رسٹرکشنز لگانے گی تمہارا مطلب محراب وہ تمہارا بھائی ہے آرام کوئی بھائی بھائی نہیں ہے میرا کیسی باتیں کر رہے ہو تم دو ہی تو بھائی ہو تم کوئی نہیں ہے میرا سمجھیں آپ کوئی نہیں ہے میرا آرام آرام میری باس سنو آرام ہوا کیا ہے آرام آرام میں نے واپس جانے کا فیصلہ کر لیا فراز اب میں اسے بدل نہیں سکتا یہ کوئی اکل مندی کی بات نہیں باج اللہ اللہ کر کے تم سیٹ ہوئے تھے اور تم نے واپس جانے کی ڈھان لی تمہارے بہت سے خواب تھے خواہشی تھی جنہیں تمہیں پورا کرنا تھا جب جینی کی وجہ ہی چھنج ہے تو انسان جیتے جی ہی مر جاتا ہے تم سب جو کہ تمہارا دوست مر چکا ہے یار کیسی باتیں کر رہے ہو کیوں پہلے ہیں بجوارے ہو کھل کر بتاؤ ہوا کیا ہے زندگی زندگی اپنے دامن میں بہت سے سہری لے تیر رہتی ہے سمجھو ایسی ایک زہری دقیقت میرے سامنے آگئی ہے تکریف ہوری یار سمجھ میں نہیں آرہا ان زخم اور مرم کیسے رکھو کیا کروں موسیقی سکون تو میرا برباد ہو ہے گر سے بے گھر بھی میں ہوئی ہوں موسیقی 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 مجھے یہاں نہیں ہے یہاں سے بہت دن ہو چکے ہیں ان فاکٹ آپ مجھے یہاں سے چلے جانا چاہیے تم چانتی ہو تمہاری چچی اب تمہیں واپس قبول نہیں کرنا چاہتی ہیں پیر بھی یہاں پر بھی تو کسی نے مجھے قبول نہیں کیا ہے کسی نے تم سے کچھ کہا ہے ہاں نہیں لیکن اس سے پہلے کوئی کچھ کہے میں یہاں سے جانا چاہتی ہوں اور ویسے بھی ساری سندگی مصافر خانے میں تو نہیں گزاری جا سکتی نا میں جانتا ہوں میں تم سے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہارے چچی کو مناوں گا ان سے معافی بنوں گا تاکہ تمہیں واپس قبول کریں لیکن اس سے ہوا نہیں ساری جانتی ہوں اور آپ ساری امیدیں پر چھوڑ چکی ہوں تمہارے پاس سام کئی اور اینک آپشن ہے آپشن اگر میرے پاس کوئی اور آپشن ہوتا نا تو اس رات میں وہیں رک جاتی یہاں یوں اس طرح ذلت نہیں اٹھا رہی ہوتی ارے بیٹا بہت بہت مبارکو اللہ دھیر ساری کامیابیاں دے تمہیں گفران بھائی اب امی اور خالا آپ کے لئے کسی منیسٹر کی بیٹی کا رشتہ دیکھیں گی اور کوئی بچارہ روتے ہی رہ جائے گا یہ کیا خسر خسر ہو رہی ہے بھائی امی میں تو گفران بھائی سے یہ کہہ رہی ہوں کہ اتنی اچھی جاوب ملی ہے اور یہ ہمیں خالی می تھائی پیٹر کھا رہے ہیں ارے آپ بھی تو نکری ملی ہے ایک مہینے کے بار تنفہ ملے گی تو کیا اللہ خالا ماں کیا بچے کیجے میں اتنے بھی پیسے نہیں ہے کیا میں ٹریٹی دے 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 اری بھائی جب تم چاہو جہاں چاہو میں تمہیں ٹریٹ دے دوں اب خوش ہو ای بلوشہ ای ڈھائی کا ڈببہ یہاں رکھ میں پر بعد میں آنام سے کھاؤں گی ارے شوگر ہے خالا مدھیان سے آپ پروشنا کو ایسی اوفر مت کریں وہ آپ کا دیوالیاں نکال دے گی تمہاری طرح تو نہیں ہوں کہ کسی بھی ڈھابے سے کھانا کھالو انسان کو نہ اپنی چادت دیکھ کر پاؤں پھیلانے چاہیے کیوں امی اور ایک بات پتاو یہ ڈھابے پر کھانا کھانے میں کیا برائی ہے بھائی برائی تو کوئی نہیں ہے لیکن مجھے پسند نہیں ہے بندے کا کوئی سٹینڈر بھی تو ہوتا ہے یہ بات تو میں جانتا ہوں کہ روشنا کی چوئیس ذرا ڈیفرنٹ ہے سب کی اپنی امتی پسند ہوتی ہے جسے جہاں جانا ہے وہاں میں لے کے چلے جاؤں اب ٹھیک ہے مجھے تو کسی اچھے سے ریسٹورنٹ بھی کھانا کھانا اور اسے کسی بھی ٹھیلے سے کھلا دے جائے گا تمہیں بس ڈن ہو گیا اب پلوشاہ تمہیں کہاں جانا ہے بلحال تو آپ مجھے میری دوست کے گھر ڈراب کر دیں آہا ہاں کیوں نہیں اگر امی جازت دیں تو کوئی ضرورت نہیں ہے بچہ بچارہ آپ خوشی میں مٹھائی بانٹنے آیا اور تم لوگ اسے کام پر لگا دو خالا مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے میں لے جاؤں گا ہمیں مسئلہ ہے بچہ اکیلا کبھی تو خوشی سے اجازت دے دیا کر خالا ماں ہاتھ دھویں اور مٹھائی کھائیں آپ اور پھر کہیں گی شوگر ہائی ہو گئی ہے موسیقی 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 ارہم بہت ڈپریسٹ ہے محراب میں سوچ رہی تھی کہ تم اس کو یہاں سے کہیں باہر بھیج دو کچھ عرصے کیلئے ماحول بدلے گا تو بہتر فیل کرے گا یہ مسئلہ کا حل نہیں پپو یہاں کم از کم وہ ہمارے سامنے تو ہے لیکن اگر وہ یہاں رہے گا تو اس کنڈیشن سے باہر نہیں نکل پائے گا اس کا یہاں سے جانا زیادہ ضروری ہے موسیقی پھر آپ ہی سمجھائیں اس کو کہ میرے تو سننے نیمالا ہوں پتہ نہیں ہے لڑکی اس کس سر پہ ہی سبار ہو گئی ہے وہ تو ہمیشہ سے ایسی تھا تم تو جانتے ہو اگر اس کو کوئی چیز پسند آجا تو وہ کمپرمائز نہیں کرتا چیزوں میں انسان میں بہت فرق ہوتا ہے چیزیں تو انسان پیسے سے حاصل کر سکتا ہے لیکن انسان کو مشبور نہیں کر سکتا ہوں اور پھر وہ میرا اس کو دیکھ دیکھ کر وہ لڑکی اس سے بھول نہیں پاتی میں نے بات کی تھی اس سے پوچھا تھا اس سے کہ اس کا کوئی اور ٹھکانہ ہے یا کوئی رشتیدار لیکن سمجھ نہ لگیا کہوں میں نے کسی سے پوچھا میں نے کسی طایل کو میں نے کسی طوال میں نے کسی طایلس کیا جزیدار مسلس مجھے کیا موسیقی 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 اس طرح سے اچانک آہر�ab p thağa آنے سے فکا ہے اسی پچانک ڈا آہرؑ唱 رشنہ آہرؑ دیکھو تو کون آئے بھئی альные چل وہ چل آپ نے مجد و overcoming پوچھو تنا هي یہ اپو پوچھو حلو کہا تم مجھے تم سے ملنا ہے آپ کو اپنے بھائی سے ملاتا ہوں حرم حرم محرم 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 پوچھا تھا نا ہم یہ ہے وہ option پہچ یہ کون ہے اس دنیا میں کوئی میری مدد کرے یا نہ کرے لیکن یہ ضرور کریں گا موسیقی 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 رشنا ہوں میرا بچہ میرا بچہ السلام علیکم باید کیسی ہو السلام علیکم واہاتھ باید بیٹھو آو آہ 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 آنے سے پہلے بتا دیتے تمہارے لئے کچھ اچھا سا کھانے کے لئے بنا دیتی میں اب تم ہمیشہ کے لئے اپنے پاس بلالو پھر خانے پکا پکا کے کھلاتی رہے نا وہ آج کو اچھا بتاؤ کتنے دنوں کے لئے آئے ایک بات بتا دو شادی کیے بغیر بھیجوں گی نہیں میں اس دفعہ آہ آہ اے رشناب بلالو شاہ کو فوان کر کے بتاؤ اس کا بھائی آیا ہے جی بتاؤ اس اور تم بس ایسا ہی کھڑی رہنا جب پانی لے کر آؤ بھائی کے لئے شاہ مجھے آرام کرنا ہے کہاں جاہوں کہاں کروں آرام میرا کمرہ تو آپ نے تیار نہیں کیا ہوگا سٹوروم بنا دیا ہوگا اس کو ہے نا تو کوئی بات نہیں بیٹا یہ اس کمرے میں آرام کر لو بلالو شاہ بہنچ بھائی آ گئے ہیں گھر چل دیا لیکن لیکن پہلے کھانا تو کھا لو کچھ کھا لو بھائی نہیں مجھے مجھے بھوک نہیں لگ رہی بھاج بھائی کھانا تو کہا نا مجھے بھوک نہیں لگ رہی ہے مجھے بھوک نہیں لگ رہی ہے کیسا دل دکھا کے گیا میرا تیرا ہی بیٹا ہے اس کا دل کی تمہاری طرح سے پر تھرکہ ہے اگر میرے پاس کوئی اور آپشن ہوتا نا تو اس رات میں بہی رک جاتی یہاں یوں اس طرح ذلت نہیں اٹھا رہی ہوتی اس دنیا میں کوئی میری مدد کرے یا نہ کرے لیکن یہ ضرور کریں گے کچھ جان کچھ جان آجیں چھونے چھوڑیں اس بار بول دیٰا نہیں بولتا تو مجھے اقنور کرتیٰو مجھ سے برداش نہیں دی بہاج میں مزاگ کری مزاگ کچھ نہیں تمہارے لیے سب سے امپورٹن میں ہونا چاہیے ہوں کام سے بساتھ ہے بہاج میرے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ آب ہے اور یہ بات آپ کو پتا ہے نا اچھا نا ام سوری ایندہ نہیں کھونگی بہاج میں سواری ہوں میں صرف آپ ہی کیوں ہوں بس بس کریں ہلو ہلو بہاج جی بات کر رہا ہوں آپ کون میرا بات کر رہا ہوں مجھے میرا نے آپ کا نمبر دیا تھا اسی سے سے میں بات کر نہیں تھی میں کسی میرا کو نہیں جانتا میں جس میرا کو جانتا تھا وہ اب مر چکی ہے موسیقا موسیقا موسیقی 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 اگر وہ ہج پاکستان میں ہوتے ہیں تو چچی جان میرے ساتھ ایسا سلوک کب بھی نہیں کرتی ایک بار ان سے راکتا ہو جائے میں ان کو ساری بات بتا دوں گی اور مجھے یقین ہے کہ وہ میری ہر بات کا اعتبار کریں گے ہلو کہا ہو تو مجھے تم سے ملنا ہے یس زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں مجھے تم سے ساف ساف بات کرنی ہے مینہ کیا کہہ رہی ہو کونسی بات ہے چھوڑو ان باتوں کو یہ بتاو مجھے آنا کہا ہے موسیقی 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 آپ کی بات ہوئی بات سے؟ ہاں سو اس کی بات یہ ہے کہ تمہارا نام سنتے ہی اگلی بات سننے سے انکار کر دیا اس نے انکار کر دیا؟ ہاں تمہارے اسی چچی کے سب زادے ہیں وہاں امچی اکھارتے بیٹے ہیں ان کے انہوں نے کیسی سوچ لیا کہ اس کے خیالات مختلف ہو گئے ان سے نہیں وہاں جیسے بلکل بھی نہیں ہے وہ تو محبت کرتی ہے نا تم سے جی ٹھیک ہے تم خود ہی بات کر کے پوچھ لو اسے ٹھیک ہے 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 موسیقی موسیقی بہت خوبصورت لگ رہے ہیں اپنی تاریخ سننے نہیں آئے ہیں موسیقی یا میں اتنا کان ہوں خوش نسیب جو تم میری بات سنو پتہ ہے بہاچ بھائی واپس آگئے ہیں اور میرہ کے لئے ان کے دل میں بہت بدگمانی ہے میرہ کے دل سے بھی بدگمانی جاتی نہیں ہے حالانکہ میں نے بڑی کوشش کی ہے اور اس سب کی وجہ تمہارا بھائی ہے سمجھے تم مینہ میں مانتا ہوں بھائی سے ایک غلطی ہوگی ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم مجھے دھوکے بات سمجھو اچھا اس دن جب ہماری ملاقات ہونی تھی تمہیں اپنی جگہ کس کو بھیجا تھا میں خود آیا تھا جی نہیں جس گاڑی کا تم نے نمبر دیا تھا اس میں تم نہیں تھی لیکن وہ جو بھی تھا اس کے حوالے سے میں نے کتنے خواب تیک ڈالے تھے جانتے اس کے بعد جب میں نے تمہیں دیکھا اس کی جگہ تو میرے دل پہ کیا گزری تھی موسیقی موسیقی نہیں سر شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ سر آپ کو اپنے بھائی سے ملاتا ہوں علم علم موسیقی 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 نرحل موسیقی رائے نے چھوٹا بھائی آرام 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 راضی صاف بہت شکریہ بہت شکریہ آئندہ ہمارا سارا بیزنس اسی نہیں سنبھال لیں اوہ سر آپ چلیئے میں آتا ہوں ستاک صاحب ان کو لے کر جائے پریز بھائی آپ ہاں کم کیا کرو یہاں پہ ہے ایک اون ہے بھائی وہ یہ کون روشنہ میرہ کی کزن میں بھی ڈیلیگیشن کے ساتھ ہوں تم سے آتنے کھر میں بات ہوتی ہیں یہ کون ہے آہ یہ میرے بھائی اتنا ہنسن اتنا ڈہشن لگتا نہیں ہے کہ تمہارا بھائی ہے تم نے اس دن جان بوجھ کر اس کو بھیجا تھا نا کیونکہ اسے دیکھ کے کوئی لڑکی بھی انکار نہیں کر سکتی میرے پاس اس کی تصویر بھی سیگھیں اس پر تو آنکھیں بند کر بھی مرا جا سکتا ہے آہ خیر چھوڑو تم تو اس کو میرے لیے یوں رازی کر سکتے ہو ہے نا ایہم ایہم میں نے ابھی تک وہ بات ہی نہیں کی جو کرنے آئی تھی ایہم کون گئی بھی تھی میں اپنی دوست کی طرف گئی تھی موسیقا موسیقا اور ہم یہ کیا کر رہے ہیں چوت لگ جائے گی چوت لگ جو کی ہے پپو موسیقا میرہم دیکھو اس کو یہ کیا کر رہا ہے یہ سب کیا ہے ہوش میں تو ہو تو ہم ہوش میں تو اب آیا ہوں بھائی اور دیکھ رہا ہوں کہ اپنا ہی خون کیسے رمبلتا ہے موسیقا اشک تماشا تماشا اشک تماشا اشک تماشا اشک تماشا تماشا اشک تماشا اشک تماشا لو بائٹ کھانا کھاؤ آج آپ کوئی نوکری ووکری ڈھونڈو بائی کب تک ایسے ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہو گے بڑی خودگرز ہیں آپ تو امی سارے زندگی کمائی تو کی ہے میں اگر میرا کوئی دوسرا آثرا ہوتا تو میں تمہاری باتیں نہیں سننے والی تھی امی میں باتیں نہیں سنا رہا میں خود پریشان ہوں دبائی جیسی جوب مجھے یہاں کیسے مل سکتی ہے ارے بھئی تو جیسی بھی نوکری ملتی ہے نا کر لو دکانوں کا کرایا بھی آتا ہے نا ہماری گزر بسر ہو جائے گی روشنہ کے رشتے کی بات کی آپ نے کس سے؟ کہاں بھئی اس لڑکی کے تو مزاج ہی نہیں ملتے اچھا بھلا رشتہ آیا تھا کھڑے کھڑے انکار کر دیا اس نے کب؟ یہ ابھی دو مہینے پہلے تو آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا میں بات کرتا نا روشنہ سے کیا کہوں میں؟ اتنے تمام سے چائے پر بلائیا انہیں پھر لڑکے کی شکل پسند نہیں آئے کھڑے کھڑے چلتا کیا اسے باغل لڑکی ہے رشتے آسمانوں سے اترتے ہیں کیا؟ اور پتہ کیا؟ پھر کہنے لگی کہ وہ آئیشہ کے بیٹے کا رشتہ جو مرحہ کے لیے آئے تھا وہاں ہاں کر دو میری بھئی شادی کرتا اس کا مطلب روشنہ ابھی تک سیریس نہیں ہوئی آپ؟ آپ کیوں نہیں سمجھاتی اسے؟ اب تم آگئے ہو نا خود اپنی زبان میں سمجھانا موسیقی میں چلوں اس راستے جو ہے تیرے دل کا راستہ جب جان تجھے دیکھتی ہوں میں تجھ سے کوئی واستہ تجھ سے کوئی واستہ تجھ سے کوئی واستہ چھنکی تھا گزاری ائی رات میں رات میں رات میں کیوں گئی تھی؟ میں اپنی دوست کی طرف گئی تھی اور لے کر آؤں چاور موسیقی یہ کون ہے؟ یہ میرے بھائی ہے موسیقی کل تک تمہارے بھائی کا فون آ گیا تو میں سمجھوں گی کہ تمہیں مجھ سے محبت ہے وہیں بہت ساری ہے کام ہوتے ہیں نہیں وہاں تو نہیں جا سکتی میں صحیح گئے لئے ایشا چلو میں تم سے پھر سے بات کرتی ہاں خدا حافظ موسیقی یہ دونوں لڑکے گھر آگے؟ جی بہم صاحبہ اچھا دم سکو یہاں رکھو او جاؤ محراب کے لیے کافی لیے جاؤ جی اچھا تم نے اس دن جان بوچ کر اس کو بھیجا تھا نا کیونکہ اسے دیکھ کے کوئی لڑکی بھی انکار نہیں کر سکتی موسیقی تم تو اس کو میرے لئے یوں رازی کر سکتے ہو ہے نا موجود موسیقی چوٹ لگ چکی ہے پپو موسیقی موسیقی یہًا یہ سب کیا ہے یہ سب کیا ہے حوش میں تو ہوتا ہوں حوش میں تو اب آیا ہوں بھائی اور دیکھ رہا ہوں کہ اپنا ہی خون کیسے رنگ بھدلتا ہے کیا بکواس کر رہتا ہوں یہ بکواس نہیں ہے حقیقت ہے بھائی قتل کر دیئے آپ نے میری خوشیوں کو میرا دل ہجڑ کے صرف صرف آپ کی وجہ سے وہاں کیا ہے مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آرہا صحیح طرح بات کرو کیا ہوا ہے بتاؤ سمجھ میں نہیں آرہا جان پوچھ کر آپ اس دن گاڑی لے کر گئے تھا کہ ان دشنا میرے بجائے ان کو دیکھیں یہی پلان تھا آپ کا وہ مجھے لیجیکٹ کرے اور آپ اسے مجھ سے چھین لیں یہی پلان تھا آپ کا کونسی گاڑی کیا بات کر رہے ہو تم کیوں آپ کو کیا لگا کہ آپ کی اصلیت میرے سامنے نہیں آئی گی بھائی ہاں آگل ہوگے تم دباہ خراب ہوگے تمہارا محراب کام داؤں اور اب یہ بھی تو ممکن ہے کہ تمہیں غلط فیمی ہوئی ہو آرام سے بیٹھ کے بات کر لو تم دونوں مجھے کوئی غلط فیمی نہیں ہوئی آپ دونوں کی مینہ کے لیے نپرد کھل کر سامنے آ چکی ہے یہ جا کیا رہے ہیں یہ اس لڑکی کیوں عشق میں خوش کھو چکا ہے وہی اس کے دماغ میں اور تا سیدھا بھرتی ہے بھائی پلیس اب میں مینہ کے خلاف پہ ایک لفظ بھی سنوں گا محراب محراب نہیں محراب نہیں کھو چکا ہے بس وہ اڑکی اسے موں میں لگا دی بیجی نہیں کرتی اس کی لیکن آج بھی یہ اس سے ملتا ہے کیا کہہ رہے ہو تمہیرا مجھے اس سے اشک تماشا تماشا اشک تماشا